ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم مجھے ملنے آئیں یہ بڑی خوبصورت وجی و شکل خاتون تھی اور بہت نفیس طبیعت کی مالکہ تھی اور خوشبو بہت اچھی لگاتی تھی اور خوش لباس تھی لیکن جب وہ مجھ سے ملیں تو ان کے کپڑے میلے کچیلے تھے تو مجھے حیرت ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں تو اس خاتون نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور میرے شوہر عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ اصحاب نے اپنی راتوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے اور دن کو وہ کسرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور گوشت نہیں کھاتے تو میں بھی پھر ذرا اپنے آپ کو اس طرح سے آراستہ نہیں رکھتی کہ ان کا جو ذوق عبادت ہے اس میں میرا لباس مخل نہ ہو اور ان کی توجہ میری طرف مبزول نہ ہو ان کا ایک شوق ہے تو شوق میں لگے رہے ہیں ام الومنین نے ان کے جانے کے بعد یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی کہ خولہ آئی تھی اور انہوں نے یہ کہانی سنائی ہے اسی وقت حضور ان صحابہ کے لیے نکلے وہ جہاں بیٹھے تھے حضور وہاں جا پہنچے اور حضور اتنی جلدی میں تھے کہ حضور نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ کی شہدت والی انگلی میں پکڑ لیے اور حضور وہاں جب پہنچے تو فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا جی ہم رات قیام کرتے ہیں دن کو روزے سے ہوتے ہیں گوشت نہیں کھاتے اس میں ہم خیر کے طالب ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو قیام بھی کیا کرو اور رات کو سویا بھی کرو روزہ بھی رکھا کرو اور افطار بھی کیا کرو کسی دن رکھ لیا کسی دن چھوڑ دیا اور اسی طرح جو کھانے پینے کے معاملات تھے تو اس میں بھی حضور نے ہدایت فرمائی فرمایا کہ میرے رب نے مجھے سہل دین دیا ہے یہ آسان دین ہے یہ مشکل نہیں ہے تو حضور نے فوراں جا کے اس چیز کی اس عمر کی تردید کی کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو مشکت میں ڈالو حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے اجازت طلب بھی کی دوسرا موقع تھا چونکہ یہ بہت ہی زہد کا مزاج رکھنے والے صحابی تھے ویسے صحابہ میں غالباً تیروں یا چودوں نمبر ہے ان کا اسلام لانے کا حجرت حبشہ بھی انہوں نے کی ہے حضور کے رضائی بھائی بھی لگتے ہیں انہوں نے حضور سے اجازت طلب کی کہ ہمیں تبتل کی اجازت دے دی جائے تبتل کیا ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو جائیں اور یہ جز وقتی تبتل اختیار کرنا اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام سے کہا محبوب کبھی کبھی سب سے کٹ کے اس طرح کا رنگ اختیار کیا کرو اور یہ ہمیں بھی تلقین ہے کبھی کبھی دن میں ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے موبائل بھی بند ہو دروازہ بھی بند ہو لائٹیں بھی کم کر لی جائیں مسلح ہوں آپ ہوں آنسو ہو اور جذب ہو رہے اس کا کوئی گواہ نہ ہو اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور صبح بتانے کی بھی ضرورت نہیں رات مجھے بڑا رونا آیا بلکل تبتل کا مطلب بس اسی کی ہو جاؤ غارِ حیرہ کی خلوتیں تبتل ہیں اعتقاف کی ایام تبتل ہیں سہری کے لمحات کے اندر ویٹ کر کے اپنے آپ کو سب سے کاٹ کے اس کے ساتھ وابستہ کر دینا یہ تبتل ہے یہ تو ہونا چاہیے لیکن یہ تبتل کلیتاں مکمل تبتل اختیار کر لیا جائے رہبانیت کی طرح تو اس کی نفی کی گئی لا رہبانیت افل اسلام کوہ غار کی زندگی بیوی بچے چھوڑ دی جائیں گھر بار چھوڑ دی جائے اور تبتل اختیار کر لیا جائے اور جنگلوں کا راستہ لے لیا جائے اور وہاں جا کے وقت گزارا جائے اور ترک دنیا کر دی جائے اسلام نے ترک دنیا سے ہمیں منع کیا ہے کہ ترک دنیا نہ کرو لیکن غرق دنیا سے بھی منع کیا ہے کہ دنیا میں غرق بھی نہ ہو جاؤ صوفیاء فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے کہ پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی چونکہ کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی ساحل پہ لگائے گی لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا کشتی کے مسافروں کو بھی لے ڈوبے گا کہا تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو پھر تمہارا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا من نظر الہب اخرج اللہ تعالی من قلبہی نور اليقین والزہد جو دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے پھر اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا تو یہ بھی منع کیا گیا ہے لیکن دنیا ہی ترق کر دی جائے دنیا ہی چھوڑ دی جائے اور کوہ و غار کی زندگی اختیار کی جائے تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے اسی لیے ہے کہ اس سے افضائش نسل ہو معاشرت پیدا ہو احکام شریع ہیں جمعت المبارک فرض کیا گیا ہے سوائے مسافر کے اور مریض کے اور عورتوں کے تو یہ اجتماع اسی لیے کیا گیا ہے حج فرض کیا گیا ہے اجتماع ہے جماعت کا کہا گیا ہے اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت سے آگے پڑھو تو یہ تو سال معاشرے کے قیام کے لیے ساری چیزیں ہیں تو تبتل سے منع کر دیا گیا اور صحیح بخاری میں ہے کہ فرماتے ہیں اگر ہمیں حضور تبتل کی اجازت دے دیتے صحابی فرماتے ہیں لَخْتَسَئِنَا تو ہم اپنی مزدانہ طاقتیں ختم کر لیتے اور ہم بالکل کٹ جاتے دنیا سے لیکن حضور نے اس کی اجازت تبتل کی نہیں دی